پروڈکٹ آف پرائیم فیکٹرز ہے آپ کو پتہ پرائیم فیکٹرز کا مدر پرائیم نمبر آپ کے پاس کون سے ہوتے ہیں پرائیم نمبرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 2 3 5 7 اور 9 نہیں ہوتا 11 اسی طرح چلتے رہتے ہیں یعنی کہ پرائیم نمبرز وہ ہوتے جو کہ صرف اپنے اوپر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور کسی ٹائم ٹیبل میں نہیں آتے ہیں بیسیکلی یہی والے کسٹن میں نورملی یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے پروڈکٹ آف پرائیم فیکٹرز معلوم کرنا ہے اس کے دو میتھر ہیں پہلا میتھر جو ہوتا ہے برانچ ٹری بنانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اس کی برانچز بنا رہے ہیں سکسٹی ہے کہ اس ٹائم ٹیبل میں سکسٹی آتا ہے جیسے کہ سکسٹی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹین ٹائم سکس ایکلس ٹو سکسٹی ٹین ادھر لکھ دیا اور سکسٹی سکس ادھر لگا دیا ٹھیک ہے اب ٹین جو ہے دیکھنا ہے اس میں پرائیم نمبر نہیں ہے تو اس کے پھر سے ہم نے برانچ بنا لے لی ہے اور سکس بھی پرائیم نمبر نہیں ہے اس لیے اس کی بھی برانچ بنا لیں گے پھر سے اب 10 کس time table میں آتا ہے 2 times 5 is 10 2 times 5 is 10 اور اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے 2 بھی prime number ہے اور 5 بھی prime number ہے تو اس کو circle میں کر دیا کہ یہ ہمارے پاس answer میں use ہوگا اب 6 جو ہے اس کو بنائیں گے تو یہ بنے گا 2 times 3 is 6 ہوتا ہے تو 2 بھی prime numbers ہے اور 3 بھی prime numbers ہے اب آپ میں جو circle لگائے ہیں جب آپ کے پاس prime number آ گیا ہے تو آپ نے اس کا prime product لکھنا ہے اب 60 equal to 60 ہمارے پاس question تھا اس لئے اس کو آپ نے رکھیں گے 2 multiply by میں یہ 2 لے لیتی ہوں ایک یہ 2 sequence میں رکھیں گے زیادہ easy ہوتا ہے times by 3 اور times by 5 اب آپ ان کو multiply کر کے دیکھیں تو 60 ہی آئے گا 2 times 2 is 4 4 times 3 is 12 and 12 times 5 is 60 لیکن اگر یہ 60 نہیں آئے گا تو اس کا مطابق ہے اس میں کچھ wrong کیا ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے product form میں تو product form میں کرنے کے لئے ہم اس کو دیکھیں گے کہ 2 کتی دفعہ دو بار ہے تو 2 power square لگا دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ 2 بار آیا تھا اور 3 just one time اس لئے 3 کو ایسے لکھ دیں گے اور 5 بھی ایک ہی دفعہ ہے اس کو بھی اسی طرح لکھ دیں گے اس طرح یہ question complete ہو جاتا ہے اب میں آپ کو سکھاؤں گی method number 2 اس کا method number 2 جو ہے نا وہ بھی same ہی ہے لیکن اس میں صرف تھوڑا سا difference ہوئی ہے کہ اس کے لئے آپ ایک ایسے کر کے line بنا لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہوگا 60 اس کے لئے آپ کو یہاں پہ جو numbers لکھنے ہیں وہ صرف prime numbers ہی ہو اور کوئی number نہیں لکھ سکتے یعنی کہ 10 بھی ہوتا ہے 10 times 60 60 لے کے وہ نہیں لکھیں گے اب اس کے لئے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ prime number جو use کریں گے 2 time table میں دیکھے 60 آتا ہے so 2 use کا لیتے ہیں 2 کو ہم نے اس کے ساتھ divide کیا تو 3 آجاتا ہے اور 0 as it is آپ پھر دیکھیں یہ پھر 10 میں بھی آتا ہے 5 میں بھی آتا ہے لیکن ہمیشہ چھوٹا number یہاں پہ use کرنا ہے 5 بھی ہو سکتا تھا لیکن ہم بعد میں کریں گے پھر 2 سے کریں گے اس کو تو 2 1 دیکھے 2 اور 10 ہو جائے گا 1 یہاں سے آگیا تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 15 یعنی کہ 2 times 15 times 2 is 30 2 times 15 is 30 اب یہ ہو گیا 5 15 آگیا اب اس کو چاہے آپ 5 سے بھی کر سکتے اور 3 سے بھی لیکن میں آپ سے بلائے کہ یہ در sequence ہونی چاہیے زیادہ best ہوتا ہے 3 times 5 is 15 ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس آجے گا 5 times 1 is 5 یا اس کو solve تب تک کرتے جب تک یہاں پہ 1 نہیں آجاتا اب یہ 1 آگیا اور دوسرا یہاں پہ دیکھے سارے prime numbers ہیں اور کوئی numbers نہیں use کیا اب ہم اس کو ادھر لکھ دیتے ہیں جو numbers ہمارے پاس آئے ہیں وہ ایک ہے 2 times 2 times 3 times 5 تو اب آپ اس کو دیکھیں اس کو product form میں لکھیں گے تو 2 power square times 3 times 5 دیکھیں یہ والا answer اور یہ answer same ہے لیکن method دونوں کے different ہے اس طرح یہ question complete ہو جاتے ہیں